اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یاقود کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گرانا جائے گا کہ جابیہ شہر سے سنعہ سہر دونوں شہروں کے درمیان کا فاصلہ ہوگا یہ ترمزی شریف کی روایت ہے اور اسی طرح جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضبون کا اسے گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی فنہ نہ ہوں گی ہم چین میں رہنے والیاں ہیں ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی مبارک ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوئے اور ہم ان کے لیے ہو تو یہ بھی ترمزی شریف کی روایت ہے اسی طرح مشکات میں ایک روایت آتی ہے کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کی گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے یعنی ہر جمعہ کو حسن و جمال میں اضافہ ہوا کرے گا صرف ان کا ہی نہیں جو گئے تھے ان کا بھی جو پیچھے رہ گئے تو وہاں پر حسن و جمال میں بڑھاوا ہوتا رہے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کا ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت ابھی تمہارے لئے اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے کہ اللہ نے ہم کو جہنم سے بچانے لیا ہے اور جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے تو منادی کرنے والا ندہ لگانے والا جواب دے گا کہ کیوں نہیں پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی اسے امام درمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودمی رات کے چاند کی طرف دیکھ کر اشارت فرمایا کہ تم لوگ عن قریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز حصر کبھی نہ چھوڑو اسے بھی مشکات میں روایت کیا گیا ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ عبدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد بھی داخل ہوں گے ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں کہ تم پر سلامتی ہو تم پر یہ جنت تمہارے صبر کا نتیجہ ہے آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو تو سورہ اراد میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک آتا ہے پھر سورة الحجر میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے پھر اسی طرح سورہ عالی عمران میں فرماتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے پھر سورہ رات میں فرماتا ہے جنت کے پھل اور بہاریں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی پھر سورہ طوحہ میں فرماتا ہے کہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی اور اسی طرح سورة القحاف میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے کنگن سونے کے کنگن اور سبز ریشن کے ان کے لباس ہوں گے جو پہنا کریں گے تکیہ دار اپنی مسندیں ہوں گی اس پر مزے کریں گے پھر سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ اہل جنت پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب انہیں دی جائے گی جسے پییں گے پھر سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لئے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی نہیں ہوگا پھر سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی ہورے ہوں گی ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی چھلی ہو پھر اسی طرح سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے باریک ریشم اور موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اتمنان اور بے فکری سے طلب کریں گے اسی طرح سورت تور میں فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینہ چھینی کریں گے یعنی ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بہودگی ہوگی نہ کوئی انسان کوئی غلط بات بھی نہیں کرے گا نہ کوئی اس سے گناہ سرزد ہوگا یعنی محفوظ کٹے ہوئے موٹیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے اسی طرح سورت نبع میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت میں باغ اور انگور ہوں گے نوجوان کواری اپنے شہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی چھلکتے جام ہوں گے ہر قسم کی گندی غلیز باتوں سے پاک ماحول ہوگا اسی طرح سورہ سجدہ میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو چھپی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم کسی کو نہیں ہے اسی طرح سورہ واقعہ میں فرماتا ہے اور داہنے ہاتھ والے یعنی جنتی لوگ داہنے ہاتھ والوں کو کیا کہنا بے کاٹے کے بیریوں میں ہوں گے کہ تہ بتہ ان کے لیے یعنی لمبے لمبے سائے تک جانے والے سائے شیڈز کیونکہ یاد رکھیں جنت میں سورج تو نہیں ہے پر آرش کی روشنی وہی جنت کو روشن کرے گی تو وہ جب پڑے گی تو درخ سایا کریں گے اچھا اسی طرح بہتا ہوا پانی ہے اور بکسرت پھل ان کے لیے تیار کیے گئے سورہ واقعہ میں تفصیلات آتی ہیں اچھا پھر اسی طرح سورت الدار میں اہل جنت کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی چاندی کی طرح چمک دار ہوں گے ان پیالوں کو خدام ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پہ لائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ شراب جنت کے ایک چشمے سے برامت ہوگی جس کا نام سلسپیل ہے سورت الدار میں اللہ فرماتا ہے اچھا پھر سورہ مریم میں فرماتا ہے اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا پھر سورت الغاشیاں میں فرماتا ہے کہ جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے اور اسی طرح سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں مسندوں پر ٹکیے لگا کر بیٹھے اسی طرح سورت الدار میں فرماتا ہے کہہ لے جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکپن کے عمر میں ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بے شکف تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹ رہو گے میرے رب کا بڑا فضل ہے میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ ہم پر بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا رکھا اور دعا یہی ہے کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم بھی رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہم سے راضی ہو جائے جنت سے متعلق کچھ اور باتیں خلاصتاً آپ کے سامنے پھر اگلے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھیں گے شکریہ کمتے اور سبسکر لے سیاسات قدری